عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واللہ پاگدہ شریح کردیں تی سڑھیالے بلی کی حضور اللہ سلام نے آخد دیں رسول اللہ مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ پاگدہ شریح کردیں وہ نے اتنے روڑا کیے بھائی عام بندہ جڑا نہیں شرک کردہ جڑا یا رسول اللہ مدد نہیں آخدہ وہ بھی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کردہ ہے نا میں اگر کسے بہتنوں کسے قبر آلے نوں سمجھاں گا میری مشکل آسان کار سکتا ہے ان دن ہم محبت کرنگا زاری بات ہے تسی ویکھیاں نہیں دربارہاں تھے او لوگ روندے پہنے مائیاں چوڑیاں لگیاں یعنی جاڑیاں دے ویج ماراں توڑ دیاں پگیاں نے رون دون اینی تو تسی مسجدہ دے ویج نہیں ویکھو گے جنی آہو بقا تو انہوں نظر آئے گی دربارہاں دے نظر آئے گی ہاں جی او فراد چل دے پہنے رو رو کل تجام پیش اے دیا کا حب اللہ ند بنا دے نے او نا ندہ دے نا میری مثل بنا دے نے میری یہاں صفات حل کر دے نے او نا ناڑے میں دی محبت کر دے نے جو میرے نا کرنے سے گیڑا بندہ تین سو دو جھ فسے آوے اونجے تدھی حالت وکھی کرو جدو پیش ہی بھوگ دے پہنے تجیڑے شیرک کر دے رہنے سامنے دو زکھ کھڑوتی ہے کہ قوت ساری دی ساری اللہ پاک ہو کیڑی قوت ہے اسمان بنا ون دی قوت دے روڑا ہے زمین بنا ون دی قوت دے روڑا ہے روڑا ہی نہیں ہے اور روڑا ہے مشکل کشائی آلی قوت کیسے دکھو یہ تا ساری دی ساری قوت آنے مالک کون ہے اللہ ہے آئیتے کوئی مشکل کشائی نہیں ہو رہے اسی تا دنیا تے بڑی یاں ڈنگا مار دیا سے آئیتے کوئی نیڑے ہی نہیں لگ دا پیا ساڑے تو دور ہو گئے ایک بندہ قبرتے کھڑو کے بابا بابا میں پتر لے کے جانا اے ذرا ہونے ایتنو ہوتے فیٹ کرو بھئی جس کلو تو دعا کردہ پی آئے اے وغا انہیں کی بنایا کی اے خالق ہے جن دے کل تو پتر منگدہ پی آئے ما زا خالقو منل اردے کوئی شاہ وغا دے زمین دی انہیں بنائی ہوئے منل اردے ام لا ہم شیر کونے فیس سماو آتے یا ان دی شراکت اسمانہ دے ویچ ثابت کار کھاں اسمانہ دے ویچ کسے شاید انگلی رکھے بھئی اتارہ انہیں بنائی اتارے دا خالق ہے چاندہ خالق ہے سورج دا خالق ہے بدلان دا خالق ہے ہوا ماں بناون دا خالق ہے بارش وثامن دا خالق ہے کس شاہ دا خالق ہے اس تو وڈہ گمرا کوئی نہیں کس تو وڈہ جیڑا اللہ تو علاوہ کسے کو دعا کردہ ہے شرابی اس تو وڈہ نہیں گنا گا زانی اس تو وڈہ گمرا نہیں ہے بے نمازی اس تو وڈہ گمرا نہیں ہے مان نہ دلو اس تو وڈہ گمرا کیڑا ہے ممی یدو من دون اللہ ہے جیڑا اللہ پاک تو علاوہ کسے نو پکاردہ ہے ملائی استجیبو لہو علای عمل قیامت ہے او قیامت ہے دین تا کن دی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکرا تکرہ ہماری جنگل ہے سو بہانہ وہ پاک ہے کسی ہے تو پاک ہے کمزوریاں تو پاک ہے واسطے وسیلیاں تو پاک ہے چھوٹے الہ برامن تو پاک ہے وطالہ بہت بلندے اما یکو لونہ جڑا کچھ یہ آہ دینے علو ون کبیرہ بہت عالی مرتبہ ہے اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے کہ اس کتاب چھے دا اسی متعلقہ کر رہے ہیں قرآن کی چار بنیادی اسطلاح ہیں مولانا مدودی رحمہ اللہ دا کتاب چھائے جس دے ویچھے مولانا نے چار اسطلاحوں سمجھایا یعنی جیڑیاں قرآن نے حکیم دے ویچھے بار بار استعمال ہون جانے اور جیڑا اثر اس دین دا مسئلہ ہے او کی اسطلاحوں نے الہ دا مفہوم نکھا رہا ہے رب دا مفہوم نکھا رہا ہے عبادت دا مفہوم نکھا رہا تھے دین دا مفہوم نکھا رہا بات کس تے چار رہی ہے شروع دے ویچھ الہ تے مولانا فرماندے نے کہ مشرقین دا اپنے معبودان دے نار اپنے الہوان دے نار کی تلک کا میں گزارش کی تھی آئی کہ مشرقین اپنے معبودانو الہوانو آخدیان یہ چھوٹے الہ نے وڈہ الہ باری طالع یہ کوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے اختیارات ملے ہوئے نہیں ہاں جی اور جیڑا انہ دے اختیار تو بار ہوندہ ہے اوہ اللہ پاک کھوڑوں ایک کروا دین دینے اس لئے اے ساڑا واسطہ وسیلہ نے پھر مشرقی کردہ ہا کہ اللہ پاک دی باتتاں تے توجہ نہیں دیندہ ہا اور جیڑی ہے اپنے علماء دی درویشان دی پیران فقیران دی گال نو اہمیت دینی اللہ پاک دی بات نو اہمیت نہیں دینی ہاں جی اللہ پاک نے آکھا اے اس نو الہ بنونا ہے کسے نو حرام حلال دی اتھارٹی دینی اس نو الہ بنونا ہون جدو اسی بات کردے ہیں لا الہ الا اللہ دی ہون اے آٹومیٹیکلی چیزیں غیر تو نفی ہو جاندی ہیں کیلی بات نفی ہو جاندی ہے کہ کسے نو اللہ پاک نے اپنے ملک دے ویچ اپنے اقتدار دے ویچ شریک نہیں کی تا کہ کسے دی بگڑی بناوے کسے دی بگڑی بناونا کسے نو عزت دینا کسے نو ذلت دینی او اللہ پاک دے ہاتھے چے کوئی اس دے ویچ شامل نہیں اور پھر کسے بوتنو کسے قبر آڑنو کسے نو اللہ پاک نے واسطے وسیلے دے تاورتے نہیں بنایا یعنی اگسی نہ کسے بوت دے سامنے کھڑو کے اے التجاہ کر سکے دے ہیں کہ ساڑنو اللہ پاک کو کم کرا کے دے نہ کسے کبر دے سامنے کھڑو سکنے ہیں نہ چاندے سامنے نہ تاریانتے نہ سورج جتنے بھی روح زمین اے چیزیں پوجھیاں جاندی ہیں اے آٹومیٹیکلی جدو اسی لا الہ الا اللہ آخدے ہاں اس چیز دی بھی نفی ہو جاندی ہے پھر جڑی ایک چیز ساڑے مسلمانہ دے ویچ عذاب پیدا ہو گیا کہ اسی مولوی سبان دی پیر سبان دی تا گالنو آن نردینے ہیں لیکن قرآن حکیم نو آن نردین واسطے تیار نہیں اے نیرہ شرک ہے اس تو ہی بچنا پہنا اچھا جی اسی ہون مولانا نے تین چیزیں بیان کیتی ہیں قرآن حکیم انہ دا قرآن حکیم دی روشنی ویچ انہ دا عقیدہ پھر دا سیاب قرآن حکیم نے اللہ پاک نے کی سانو عقیدہ دیتا ہے اور انہ تین عقیدیاں دا راد بیان کیتا او چل دیا پیانے آیات اچھا جی ستائی نمبر صفحہ ہے ہاں جی دوسری آیتیں مبارکہ ہے سورت بکرہ دی ایک سو پینٹ نمبر آیتیں مبارکہ ہے وَمِنَنَّا سِمَنْ يَتَّخِذُو مِنْدُونِ اللَّهِ انْدَادَ اور لوگاں بھی چو ایسے نے کہ جیڑے اللہ پاک دے ند بنا دے ند کی بناونا ہے مثل بناونا مثل کس طرح بناونا ہے مشرق مثل بناونا ہے کہ اللہ پاک جیہاں صفات مخلوق ویچہ داغل کرن بہن دا اور اس لئے اس دی عبادت شروع کر دن دا جیڑی دعا اللہ پاک کو کرنی چاہی دی ہے وہ اس مخلوق کو جیسے اللہ پاک دا شریک کر دا ہے اس دے کو کرنا شروع کر دن دا جیڑی نظر و نیاز اللہ پاک دے ناتے دینی چاہی دی ہے وہ اس دی دینا شروع کر دن دا اللہ پاک فرمان دا ہے کہ میرے ند بناونا دے نے میری مثل بنا دے نے میرے جیہا کرن دی کوشش کر دے نے تے پھر تو کر دے گی نے یوہیبونہم اونہ دنال محبت کر دے نے کہ حب اللہ اللہ جیہاں جیہاں محبت کرنی چاہی دی ہے ہونے یہ تکھڑو کہ ایک لحظہ لئی ایک بات سمجھ لاؤ بھئی ہونے جیڑی عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک دا شریک کر دے نے تے سڑی آڑے بلی کی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخد دے نے یا رسول اللہ مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک دا شریک کر دے نے ہونے اتنے روڑا کیے بھئی عام بندہ جیڑا نہیں شرک کر دا جیڑا یا رسول اللہ مدد نہیں آخد دا او بھی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت کر دا ہے نا ایک اصطرہ پتہ لگیا بھی اللہ دے نا میری محبت ایک نمبر تے اصطرہ تلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے اے اس دا مفہومی نا اس دا مفہوم ہے کہ انہوں الہ سمجھ کے انہوں میں محبت کر دینے چھوٹا الہ سمجھ گئے مشکل کشاہ سمجھ گئے اللہ دی محبتوں دے نا کرنی کہو باللہ دیتا ہے تا انہوں دا ہے انہوں نے غلط ہے مطلب سمجھ لگ گئی میں اگر کسے بوتنوں کسے کبر آنے نا سمجھاں گا بھئی اے ہے میری مشکل آسان کر سکتا ہے انہوں نے محبت کرنگا زاری بات ہے انہوں نے کیے اے تسی ویکھیاں نہیں درباران تھے اوہ لوگ روندے پہنے مائیاں چوڑیاں لگیاں یعنے جڑیاں دے ویج ماراں توڑ دیاں پہنے رون دون اے انہی تسی مسجدہ دے ویج نہیں ویکھو کہ جنہی آہو بکا تو انہوں نظر آئے گی درباران تھے نظر آئے گی ہنجی اوہ فراد چل دے پانے رو رو کے التجامہ پیش اے دیا کہ حب اللہ ند بنا دے نے انہوں نے ندہ دے نا میری مثل بنا دے نے میری یہاں صفات احل کر دے نے انہوں نے ناڑے میں دی محبت کر دے نے جو میں میرے ناڑے کرنے سے کہ حب اللہ واللہ زین آمنو لیکن جڑے ایمان ناڑے نے اشد و حب اللہ انہ دی محبت سخت ہوں دی اللہ پاک واسطے اوہ اللہ پاک نوں ہی مشکل کچھ آ سمجھ دے نے اوہ اللہ پاک دا نیت نہیں بنا دے اوہ اللہ پاک دی مثل نہیں بنا دے اوہ غیر اللہ کو دعامہ نہیں کر دے اوہ غیر اللہ دیا نظر و نیازان نہیں دین دے اے اصل مطلب ہے حب الللہ وَلَوْ تَرَلَّذِينَ ظَلَمُ وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَلَمُ کاش وَلَوْ زَلَمْ وِكْخَن ایس جرون الازابہ اوہ سٹیم نوں جدو عذاب ویکھنگے جدو مشرق نوں سامنے عذاب ہوئے گا تی ایتھے مشرق کھڑوتا ہے تسی ایک عدالت دی پیشی نہیں بھوگی جاندی جیڑا بندہ تین سو دو فسیا ہوئے تسی حالت ویکھ کرو جدو پیشی بھوگ دے پینے تی جیڑے شرق کر دے رہنے سامنے دوزک کھڑوتی ہے ایتھے انہ دا حال کی ہوندہ پہ ہوئے گا بھرا کاش ہے اے ویکھن ظالم ہے کہ اس ٹیمکے سنو ویکھن جدو اے عذاب ویکھ دے پینے او ٹیم دیان ہے جلے آمان ہے بھائی جدو ایسی کھڑوتے ہونگے تسی سامنے عذاب ہوئے گا انہ نو دو پتہ لگے گا انہ القوت للہ جمعیہ کہ قوت ساری دی ساری اللہ پاک ہو کیڑی قوت ہے اسمان بناون دی قوت دے رولا ہے زمین بناون دی قوت دے رولا ہے رولا ہی نہیں ہے اور رولا ہے مشکل کشائی علی قوت کس دے گھول گا گل پلے پہ گئی انہ القوت للہ جمعیہ یہ تساری دی ساری قوتہ نمالک کون ہے اللہ آئیتے کوئی مشکل کشائی نہیں ہو رہے اسی تا دنیا تے بڑی ہیں ڈنگا مار دیا سے آئیتے کوئی نیڑے ہی نہیں لگ دا پیا ساڑے تو دور ہو گئے اے جے بھائی صاحب ایک سو پیٹھ نمبر آئیتے مبارکہ سورة البقر آدی اگے سورة العقاف دی آئیتے مبارکہ کل ارائیتم اے نبی انہاکو زرہ ساڑے پلے کچھ پاؤ سانمی کو گال دستو سانمی جتاؤ کی جتاؤ ما تدون من دون اللہ جننو تسی اللہ توی علاوہ پکار دے جے ارونی ارونی زرہ منو بخاؤ ما زا خالکو منال آرد انہاکو زاری بات ہے اے بیکھو بھئی ایک بندہ کبرتے کھڑو کے بابا بابا میں پتر لے کے جانا میں پتر لے کے جانا اے زرہ ہونے ایتنو ہوتے فیٹ کرو بھئی جس کل تو دعا کردہ پیان اے بخاؤ انہیں کی بنایا کی اے خالک ہے جننے کل تو پتر منگدہ پیان کل پلے پہ گئی ما زا خالکو منال آرد کوئی شاہ بخاؤ دے زمین دی انہیں بنای ہوئے منال آرد ام لا ہم شیر کن فیس سماو آدھے یا ان دی شراکت آسمانہ دے ویج ثابت کار کھا آسمانہ دی خدای دے ویج ان دی کوئی شراکت ثابت کار دے فیس سماو آدھے آسمانہ دے ویج کیسے شاہ دے انگڑی رکھے بھئی اتارہ انہیں بنایا اتارے دا خالکے چان دا خالکے سورج دا خالکے بدڑا دا خالکے حوامہ بنا ون دا خالکے بارش وسامن دا خالکے کس شایدہ خالق ہے یہ ثابت کر اچھا سنو اس تو وڈا گمراہ کیڑا ہے استفہام انکاری کہ اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں کہ اس تو وڈا جیڑا اللہ تو علاوہ کسی کو دعا کردھا ہے شرابی اس تو وڈا نہیں گناہ گار گمراہ نہیں زانی اس تو وڈا گمراہ نہیں بے نمازی اس تو وڈا گمراہ نہیں جیڑا غیر اللہ کو دعا کرتا ہے مان نہ دلو اس تو وڈا گمراہ کیڑا ہے ممی یدو من دون اللہ جیڑا اللہ پاک تو علاوہ کسی نو پکاردھا ہے ملائی استجیبو لہو الہی عوم القیامت ہے اوہ قیامت ہے دین تک اندھی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا ٹکرہ ہماری جنگ ہے ہن تو سکڑی کا سر چھڑی اللہ پاک نے ہن جی تیے اے ہی صورت آقاف دی چار دے پانچ نمبر ہے اگلی ہے صورت امبی یادی ہے لو کانا فیہ ما آلہا اگر اتھے کیے اسمانہ دے زمین دے ویچے کوئی ہور الہ ہوندے فیہ ما دا کیے دوانہ دے ویچے اسمانہ دے زمین دے ویچے کوئی ہور مابود ہوندے اللہ اللہ تو علاوہ اللہ فاساداتا ان دوانہ نظام درم برم ہو جاندہ خراب ہو جاندہ کمیں خراب ہو جاندہ ہن جی کہ فسبحان اللہ رب العرش اما یاسفون اور رب العرش اللہ پاک یہ جڑیاں گھر دےنے نا پہ یہ چھوٹے چھوٹے مابود بنائے نے اس تو پاک کمزوریاں تو پاک چھوٹے علاق کوئی نہیں ہوندے چھوٹے کشاں کوئی نہیں ہوندے واسطے وسیلے کوئی نہیں ہوندے اِنَّا چیزاں تو اللہ پاک ہے لَا يُسْعَلُوا أَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُونَ ان دے کل کسے نہیں پوچھنا جیڑا کچھو کردھا ہے تے جیڑا کچھ اے کردھے نہیں انا نو پوچھیا جانا بھی ایک ہی کردھے پہ اما يُسْعَلُونَ اگے صورت مومن ہوندی کند میں نمبر رہے تھے اللہ پاک نے ولد بنایا کوئی نہیں اللہ پاک نے بیٹا بنایا کوئی نہیں نائب کوئی نہیں بنایا اتخاذ نہیں کیتا چُڑیاں نہیں اڈابٹ نہیں کیتا مِمْ بَلَد وَمَا كَانَ مَا هُمْ مِنْ إِلَاهِنَ نَا اَتْوَا دَئِهِ لَا مَا دَوِي اُسْعَلُونَ اُسْعَلِ نَاڑ کوئی لَا ہے آخذ نا جدھا ناڑ سمجھ لیا جاؤے نا مجھ کل کچھ آنے اتائی اختیارات سمجھ لیا جاؤے پھر کوئی نہیں ماہو سمجھو اُسْعَلِ نَاڑ مِلْكِ اَلَادَا نہیں ہوندہ سو کدھر گئے آئے 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 ایک لہذا جو نا سوچیے تو نا سوچیے بہرحال حشر دا مدان ایسی کھلتے ہیں اللہ پاک دے ناڑ مِلْكِ چھوٹے مشکل کچھ آنے کوئی نہیں نہیں اے سمجھو اللہ پاک دے ناڑ مِلْكِ واسطے وسیلے کوئی نہیں نہیں ماہو اِذَنْ لَا زَحَبَا كُلُّ الَاہِن بِمَا خَالَكَ ایک چیز ہور دی نفی ہو گئی ہے اوہ کہ مثلاً ہے اے ذاتی دی بھی نفی ہے بھائی کوئی ایسا پاغل بھی ہے جڑا آخدہ بھائی دو ربنیں ہاں جی تے ہیک رب مثلاً ہے آخدہ نے ہنیرے دا رب بھائی ایک روچنی نا رب بھائی پھر ان دا مطلب بھائی ہار علا جڑا ہے اپنی مخلوق انہوں لے جاوے مثلاً کس انہوں لے جاوے بھائی جڑی شاہ انہیں پیدا کیتی ہے انہیں علاقار لگے ہاں جی تے آئے آئی تھے جی اوہ ذاتی ذاتی دی جڑی ریٹ لانے نے اللہ پاک ہر چیز دو انہیں خار دن دا ہے بے ما خالہ کا والا علا بازہم علا باز اور باز ہیک دجھے تے چڑھائی کر دے میں نے کل اگلی آئیت مورب بنی اسرائیل دی بطاڑی نے اے نبی انہوں داست دے اگر اللہ پاک دے نال کوئی علاہ ہندے کماج کولونا جس طرح یہ آقدے نے بے اللہ نے چھوٹے چھوٹے الہ بڑھائے ہندے ایزان پھر کی ہندہ لب دگو اللہ زل عرش سبیلہ اوہ عرشتہ کبھی پہنچ دے اندے رستہ کوئی نہ کوئی تلاش کر لائیں دے وہ جو انہیں کرب آلے ہیں کہ انہیں آئے الہ بھان کے بے گئے ہیں پھر تو وہ حصے دار بن گئے پھر تو وہ عرشتہ بھی مطالبہ کار سکے عرشتہ بھی چوئی حصہ دے ہو اللہ عرش سبیلہ سبحانہ وہ پاک ہے اچھا کیسے آئے تو پاک ہے کمزوریاں تو پاک ہے واسطے وسیلیاں تو پاک ہے چھوٹے الہ بڑھائے تو پاک ہے چھوٹے چھوٹے مجھ کل بجھے کشاب بڑھائے تو پاک ہے واتعالہ بہت بلندے اما یکولونا جیڑا کچھ یہ آہدنے علووان کبیرہ بہت عالی مرتبہ ہے اس دیاں شانہ بڑھیاں اوچیاں نے علووان کبیرہ بہت بلندی آلا مالک ہے ذات تنوی صفات تنوی انہیں بیکھ لو کے اس دے ویچے پھر اپا بات کر دیا آیا نا کل تو انشاءاللہ پڑھاں گے کہ مولانا نے اے آیات لے آکے پھر تخریج کی کیتی یہ بات ہے ہنجی بھئی ان سے بات تو ثابت کی ہویا اوہ مزدار چیزیں پڑھنا نہ لیں نال نال آرام رامنا پڑھ دیرسان وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین